ان کی جو ویبھاگوں کے جی ڈکٹر ماتھور یہاں پر آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آٹھ چیتوں کو لائے گیا ہے اور کونوں میں چھوڑا گیا ہے اس کو ایک طرقے سے پائلٹ پروجیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے کونوں کو ہی کیوں چنا بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا کی کونوں کو کیوں چنا تو اگر ہم پرانے لینڈسکیپ کو دیکھیں سبھی لینڈسکیپ کو دیکھیں تو ایک بھارہ سرکار نے بنیجیب سنستان نے ایک سروے کیا ایک سٹڈی کیا اس کے آدھار پر دیکھا کہ کون کون سے جو راجے ہیں اور کون کون سے راجیوں کے اندر سرکش چھت رہے ہیں جو اس کے لیے اپیوکت ہوں گے اور ان کا پربند کا ریکارڈ کیا ہے میں نے تھوڑے دیر پہلے یہ کہا تھا کہ آج ہمارے دیش میں دیکھیں تو مدی پردیش کا جو ونیجیب پربند کو لے کے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کافی اچھا ہے کافی اُتکرشت ہے تانہ پارک میں ماندوگگڑ کے اندر پیچ کے اندر سبھی جگہ کی اوپر ونیجیب پربند کی جو آج سفلتا ہیں وہ کافی اچھی رہی ہیں اسی پرکار سے کونوں کو دیکھا گیا کہ کونوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ایک وستطر شیطر شیطر ہے اور وہاں پہ پریاست کے دوارا پربند کے دوارا یہ جو آج ہم نے باڑے بنائے ہیں سوفٹ ریلیس کے لیے یہ سب وہاں پر بہت اچھے ڈنگ سے سچارو ڈنگ سے سودر ڈنگ سے وہاں پہ ستھاپیت کیے گئے اور کیے جا سکتے تھے اور یہی وجہ رہی ہے کہ انہیں کارونوں کو دیکھتے آبو ہوا کو دیکھتے ہوئے ہم نے کونوں کا ہماری سرکار نے کونوں کا چین کیا اور آج اس پرکریا کو شروع کیا آنے والے سالوں میں میں نے بتایا کہ کہانی کونوں سے شروع جرور ہوئی ہے پر کونوں تک زیمت نہیں رہے گی جیسے جیسے اس پریاست میں سفلتا ملے گی جیسے جیسے چیتاؤں کا نمبر بڑھے گا ہم کو انہیں ایریاز بھی دیکھنے پڑیں گے وہ چاہے مرد پردیش میں ہوں یا آجو باجو کے راجیوں میں جہاں پہ سیمی ایریڈ جنگل ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی ان ستھانوں کا چین کیا جائے گا جی اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کچھ اکشن میں پردھان منتری کونوں کے ونی خشتر میں تین چیتوں کو پہلے چھوڑیں گے اس کے بعد وہاں کے مکہ منتری بھی جو ہیں کچھ چیتوں کو تصویریں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں جو اس کونوں ونی خشتر کے نکٹ پردھان منتری کے پہنچنے کے بات کی ہیں صرف سنسٹ ٹی وی پر یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویمان ہے جس سے پردھان منتری اس اکشتر میں پہنچے اور کچھ اکشن میں وہ کارکرم بھی پرارمب ہو جائے گا جس کا انتظار ہم سب کو ہے چیتوں کو ونی خشتر میں چھوڑے جانے کا یہاں پر بات چل رہی تھی کہ اس اکشتر کو ہی کیوں چنا گیا اور آپ نے کہا تھا کہ ایک لمبی پرکریہ ہے پانچ برس کی اور چرن بد طریقے سے جو ہے الگ الگ دیشوں سے اور بھی چیتے آنے والے ہیں کونوں کو کیوں چنا گیا کیا آپ بھی اس پر کچھ پرکاش دانا چاہیں گے جیہاں جیہاں ماتھو صاحب کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دیش کے سبھی راجیوں سے چیتہ ہیبیٹیٹ کے بارے میں اپستھت ون کو بن کے بارے میں جانکاری مانگی گئی تھی دو تین پردیشوں سے جانکاری آئی تھی ان کا مانیٹرنگ اور سروے کیا گیا اور وائیڈ لائپ انشورٹ آف ہنڈیا نے اب اس کو انیلائز کیا کہ جو بیسٹ ہے وان ٹو تھری کون ہو سکتا ہے تو کونوں اس میں نمبر ایک آیا اور پھر اس کا اسیسمنٹ نامیویا اور دکشن افریقہ کے بیگیانکوں دوارہ آ کے کیا گیا اور انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ کونوں سب سے اچھا ہے کیوں اچھا ہے آپ کو یقین دلاؤں گا کہ سب سے انت میں جو چیتہ بیلوپت کا سب سے انتیم بار دیکھا گیا تھا وہ یہی چھتر تھا مدی پردیش کا کوریا چھتر تھا جو اب 36 گڑ میں ایک اکرت مدی پردیش ایک اکرت مدی پردیش کا تھا انتیم بار چیتہ وہیں دیکھا گیا تھا اور 1951 میں وہیں اس کا انتیم سکار ہوا تھا تو چونکہ وہ وہاں لاسٹ میں دیکھا گیا تھا اس لئے لگا کہ شاید یہ زیادہ موسک فیزیبل ہے سائنٹیفیکل سب سے ایکسپٹیبل ہے اور لوگوں کے پاس ہمارے پاس اور سرکار کی اچھا سکتی کے انزار سب کی سہمتی بنی یہ ایک آئیڈیال چھتر ہے سائنٹیفیک انپوٹ بے تھا ٹیکنیکل انپوٹ بے تھا سوشل انپوٹ تھا اور پولٹیکل کمیٹمنٹ تھا اس لئے اس چھتر کو چھنا گیا اس کے بعد کونسے چھتر ہوں گے جہاں پر آنے چیتے چھوڑے جائیں گے پہلے ہم میٹا پاپولیشنز کو اسٹیبلیس کر لیں بھائیبل پاپولیشنز بنا لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمارا ابھی جو ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے سیون فورٹی ایٹ سکوار کلومیٹر میں ہم بڑھیں گے اور جب ہمارا پوپولیشن اسٹیبلیس ہو جائے گا تو ان کے پاس اسی ایریا میں پانچ ہزار سکوار کلومیٹر کا چھتر لگا ہوا ہے تو اس کو فیلنے کا ابھی کافی بڑا ہمارے پاس چھتر وہاں اپلوبد ہے تو ہم پہلے اس چھتر کو سیچوریٹ کرنے کی بات کریں گے دو تین اور اسو آپ نے اٹھایا تھا وائل لائف ٹریٹ کی بات کہی تھی وائل لائف پرائمز کی بات کہی تھی ہمارے وائل لائف انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل دونوں ٹریٹ کے لیے ہمارے پاس انیکٹمنٹ ہے اور ہم نے اپنے نیم کانون کو اتینت کٹھور بنایا ہے کہ ون نجیب کا اپراد اگر ہوتا ہے تو اس کو اتینت مہتپورن ہے اور جب تک کی پبلک پرسیپسن پبلک کنیکٹ نہ ہو ان چیزوں سے تب تک ہم بن نجیب اپراد کو نیانترت نہیں کر سکتے کونوں کے کیس میں دیکھیں جو لوگ پہلے اس جنگل کے مدھی میں رہتے تھے جو کبھی کبھی بن نجیبوں کا سکار کرتے تھے اب وہ ایکو ٹوریجم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا پبلک کنیکٹ ہو گیا اور جب پبلک کنیکٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ انیمل ریسٹور ہو جائے گا اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے جتنے ٹائگر ریزرب ہیں یا الیفنٹ ریزرب ہیں وہاں سکار نہیں ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ وہاں کے اسثانی لوگ اپنی آجیبکہ سے اس نیسنل پارک سے جڑے ہوئے تو پبلک کنیکٹ ہونا اتینت آورشک ہے اور اس کے لیے پریس کی بھوم کا آپ کی بھومی کا اتند مہت پور جی لیکن یہ ون کھتر جس میں ون جیو رہا کرتے ہیں وہاں پر ونواسی اور ٹائبلز بہت سنکھیا میں رہتے ہیں اور کئی ٹائبلز جو ہے ٹریڈیشنلی یا پرمپرہ کے انروپ جو ہے وہ شکار میں وشواس بھی رکھتے ہیں ان کو روکنا کتنا بڑی چناؤتی ہے کتنا مشکل ہوتا ہے دیکھیں سمائے لگتا ہے جی ان کو جو اسی لیے جو ہے وہ جاگرکتا آویرنیس اور ان سے جو لقصان جو ہوتا ہے اور یہ سبھی جو ہے جانکاری یا جاگرکتا لانے کے لیے سوابہ وکائی اس میں سمائے لگتا ہے کہ پندرہ دس پندرہ بیس ورس ایسا نہیں ہے کہ جو ٹائبل پاپیلیشن جو ہمیشہ ہی جو اتنا زیادہ شکار کرتے تھے کہ جس سے جو بلکت ہو جاتے تھے لیکن ٹائبلز جو ہے ان کی کھانے کے لیے جتنے آوشک تھے اتنا ہی شکار کرتے تھے لیکن کالانتر میں جو جیسے لائف سٹائل چینجز ہو گئے یا بہاری پاپلیشن وغیرہ وہاں پہ آنے لگا تب جو ہے سمسیا اکلسٹ ہوتے گئی اور اس سے جو ناکیول ان کا اپنے سیون کے لیے بلکت اس کو بیچنے کے لیے بھی جو شکار ہونے کی سمبھاؤنے بڑھتی گئی تب جا کے اکلسٹ ہوا اور اس لیے جو ہے جیسے میرے ساتھی نے بتایا کہ جب تک لوگوں کو ونوں سے ان کے جیونیاپن کو نہیں جھوڑیں گے اور اسی کا حصہ جو سرکشن نہیں بنے گا تب تک جو ہے کسی پرکار کے سرکشن کرنا آسان نہیں رہے گا جب یہ وہاں کے ستانی جنت آئے مانے گی کہ یہ سرکشن سے ہمارا جیونیاپن سدھرے گا ہمارے لئے سویدھائیں بڑھیں گی اور اس لیے ہمیں ان کو پرانیوں کو یا جنگلوں کو سرکشت کرنا آوشک ہے تب جا کے کوئی بھی کارکرم وہاں پہ سفل ہو سکتا ہے ایک مجھے بتایا گیا کی جو جیسے اس شیطر میں بھی جو جاگرکتہ لانے کے لئے گاؤں کو ریلوکیشن کے ساتھ سویدھا دی گئے وہاں پہ چیتا میتر بھی نیوکت کیے گئے چیتا میتروں دوارہ جا کے گاؤں گاؤں میں اس کے مہتوطہ کے بارے میں بتایا گیا اور اسے جو ان کے لوگوں کو اس کے فائدے کی بارے میں بتایا گیا اور کس پرکار چیتا جو ہے جیسے آنکھ ان کو نقصان نہیں پہنچ آئے گا جنگلی جانوروں کو